صحابی کو بھی لڑنا پڑے گا وکیل کو بھی لڑنا پڑے گا سٹوڈنٹ کو بھی لڑنا پڑے گا کاروباری کو بھی لڑنا پڑے گا کیونکہ ملک جب ہمارا سب کا ہے دس گیارہ کی بات ہے میں اس وقت پینڈی میں پڑھ رہا تھا میں جب گاؤں گیا میں عمران خان کی باتیں کر رہا تھا پنجاب کے غیور عوام نے محمد نوازی کی خیبر پختنخواہ کی عوام کی ازاروں لوگ ادھر بیٹے کار ہے پی رہے یہ کون کر رہے یہ ہمارے پنجاب کے بہادر عوام کر رہے شکر اللہ کا عمران خان آیا مجھے پتہ چلا بھئی یہ جو میرے پڑوس میں بیٹک ہے نہ بیٹک نہیں ہے یہ میرے بچوں کے سکول ہے جو اس کے باہر بیٹا ہے نواب بن کے یہ چوکیدار ہے اس کا کوئی بھی متاثر ہو کسی کو تپڑ پر رہے نہ اللہ کے قسم میرا دل نر کر رہا ہے والد صاحب پک این پی کا تھا اس نے مجھے بتایا بھئی اگر آپ نے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے انتالی سے چیہ سٹھ کے درمیان ان کے پاس گاڑی ہے ہمارے گورمنٹ کے پاس ہمارے پاکستان میں ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار ویگو ڈالے پر رہے ہیں چار سو لیٹر میرے والد نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے تیرہ جو پیس سلطہ میرے حال کیسے کون منتخب ہوتا تھا کیپٹن سبدر کیپٹن سبدر جیتا ہے میں کیپٹن سبدر کو چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو سپورٹ کرنے کا ایک ہوا جائے لا الہ الا اللہ پختون اور پنجابی بھائی بھائی سندھی بلوچی بھائی بھائی اپنے جیب کا لگاتا ہوں بیریانی کے لیے تو نہیں آتے دھنڈے پڑتے ہیں بھائی یہ ہم جہاد کر رہے ہیں بیریانی کے لیے توڑے آتے ہیں چینل سے تیکھ کرنا نہ پھولیں اور بیل آئیکن ہر نئی ویڈیو ہمیشہ آپ تک مکمل اور بروقت پہنچے کوئی یار کون پاگل ہے کہ اپنی جان کو چھوڑ کر امراکہ پیچھا رہے ہیں آپ کا گھر بیٹھا ہو آپ بیٹھے کو چھوڑ کر آ سکتے ہیں آپ کا بیٹھا آپ کے گھر میں ہو کس لیے آ رہے ہو پاکستان کے لیے آ رہے ہو امراکہ کے دنیا آ رہے ہو وہی بچا سکتے ہیں باقی تو کوئی بھی بچا سکتے ہیں سب چھوڑ نکلیں شباہ شریف کے رہے ہیں پاکستان خان کا احسان مانو آپ لوگ پاکستانی قوم بے شک مانتے ہیں وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہا پاکستانی جنگوں لڑ رہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ لین جی لین جی یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ میں پیارے پاکستانیوں ایک پیغام ہے چودہ پارٹیوں کے سپورٹروں سے بھی اور پورے پاکستان کے جتنے سیاستدان امران خان کے مخالف ہیں ایک پیغام ہے ایک چیلنج ہے خانہ کعبہ لے جانے کا خرچہ میں کرتا ہوں خانہ کعبہ لے جا کے پورے پاکستان سے ایک بندہ ایک امران خان کا مخالف خانہ کعبہ کے اندر یہ بیٹھ کے کہہ دے کہ امران خان اپنی ذات کی جنگ لڑ رہا ہے یقین کریں میں غلام ہو جاؤں گا اس کا کوئی بندہ کہہ دے اس سے پہلے ہماری جو ادھر پارٹیا تھی ان کے ایک طریقہ کار تھا کہ تقسیم کر لو حکمت کر لو ان پی ہم پختون ہیں کبھی پنجابی کا نعرہ کبھی پختون کا نعرہ ہے پنجاب تھے کوئی پرقوں میں باٹے ہوئے تھے کہ یہ دیوبندی برویلوی مسلک پہ بھئی ہم تقسیم نہیں ہوں گے ماشاء اللہ جتنے پنجاب کے غیور عوام نے محمد نوازی کی ہے خیبر پختونخواہ کے عوام کی یہ بھلا کوئی کر سکتا ہے کہ مینوں مینوں آزاروں لوگ ادھر بیٹے کار ہے پی رہے یہ کون کر رہے یہ ہمارے پنجاب کے بہادر عوام کر رہے باچہ خان نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ پنجاب سے آخری جنگ جو ہوگی وہ پنجاب سے لڑے جائے گی لیکن باچہ خان کو یہ نہیں بتا تھا کہ اس کا اپنا پوتا اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کے کڑا ہوگا باچہ خان نے صرف اتنا بتایا تھا ابھی ہم پاکستانی ہے بھائی نہ کوئی پختون ہے نہ پنجابی ہے عمران خان کو میں کیوں سپورٹ کر رہا ہوں عمران خان کو سپورٹ کرنے کا ایک ہوا جایا ہے لا الہ الا اللہ ایک ہی سپورٹ ہے کہ جب سٹیج سے بلاتا ہے تو مجھے کہتا ہے میرے پاکستانی ہو میرا سر پخر سے بلند ہوتا ہے کہ اس میں میرا پنجابی بھائی بھی یاد ہو جاتا ہے بلوچی بھی یاد ہوتا ہے کشمیری بھی یاد ہوتا ہے گلگتی بھی یاد ہوتا ہے کیونکہ میں پاکستانی ہوں یہ میرا پہچان ہے جو کارڈ میرے جیب میں پڑھا ہے جو میں یہ مجھے کس نے دیا یہ مجھے پاکستان یہ میرے اشناخت ہے یہ اشناخت مجھے کس نے دیا بھئی میں دشتگرد نہیں ہوں یہ ناظرہ کا کارڈ لے گیا ہوں یہ میرا کارڈ ہے بھائی میں کوئی دشتگرد نہیں ہوں دوسرے بات پنجاب میں ہمارے بہادر خواتین مائے بہنیں جس طرح لڑی ہے یقین مان اس طرح اگر انگریزوں کے خلاف ہمارے پنجاب لڑتا یا پرو پاکستان یا برسائید لڑتا تو دو دنوں میں انگریزوں کو بھی نکال دیتے یہ تو کیا ہے یہ تو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں بھائی یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں چلے میں ایڈ کر دیتا ہوں میں جو پتھان پتھانوں اور لوریو سلوٹا دونا ملکے کام دیتا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ دیکھو شعور تعلیم کے لحاظ ہیں تعلیم کے لحاظ ہیں اور کاروبار کے لحاظ ہیں ہمارا پنجاب ٹاپ ہے پنجاب بڑا بھائی ہے اس کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہے یہ ہمارا بڑا بھائی ہے سمجھو جیسے چار پانچ بھائیوں ان کے گھر ہو جس میں ماں باپ رہتے ہو سمجھو یہ ہمارے ماں باپ کا گھر ہے ہم سارے چوٹے بھائی ہے خیبر پختنخواہ والے چوٹے بھائی ہے بلوچستان والے چوٹے بھائی ہے یہ ہمیں لاد بھی دیں گے پیار بھی دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے رہبر بھی ہے یہ ہمارے رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ جب پنجاب اٹھے گا یہ پڑا لکھا ہوا ہمیں ان کے پاس پاور بھی ہے ان کے پاس میڈیا بھی ہے سب کچھ ہے ابھی تک دیکھو قبائلی علاقوں میں جتنی تباہی ہوئی ہے جتنا ظلم ہوا ہے اوپر سے ڈرون مار رہے ہیں ادھر سے ہماری اپنے اپریشن کر رہے ہیں جو آواز اٹھایا گا اس کو دشتگرد بنا کے جیل میں بند کر دیں گے بھائی لپتہ کر دیں گے پنجاب میں اس کی وجہ کیا ہے کہ پنجاب میں یہ نہیں کر سکتے میڈیا ہے یہ پاور ہمارے پاس ہے جیسے یہ بھائی کڑا ہے ادھر کہ ہر چیز شریف کو شہید کر دیا گیا باہر جا کے یہ بھی انجام ہیں ان کو پتہ ہے لڑنا پڑے گا سبح نہیں ہو توہی نضیم کر سکتے ہیں صحابی کو بھی لڑنا پڑے گا وکیل کو بھی لڑنا پڑے گا سٹوڈنٹ کو بھی لڑنا پڑے گا کسان کو بھی لڑنا پڑے گا کیونکہ اضافہ کسان کو بھی لڑنا پڑے گیا کیونکہ جب ہمارہ شبک ہے جس علاقے سے میرا تعلق ہے میں اللہ کی قسم آپ کو کہتا ہوں کہ میرے علاقے میں جب سکول اور کالجز وغیرہ بنتے تھے نا کالج تو ابھی بھی میرے ذلہ میں نہیں ابھی کچھ کچھ بنیاد رکھ کے جا رہے ہیں تھی کہ اس سے پہلے انپی نے گرمنٹ کی ہے وہاں پہ پدل رحمان نے گرمنٹ کی ہے اس سے پہلے جتنے سکول بنایا تھے پتہ کس لئے والکے بناتے ہیں ایم پی اے کا دوست ہے کوئی ٹیک دار ہے جو اس کو الیکشن کے دوران کمپین کر کے جمبے بنا کے جو جیسے وہ بنا کے دیتے ہیں کہ یہ میرا قبیلہ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں سکول بنا کے ان کے گھر کے اندر وہ ان کے بیٹک بھی ہوتے تھے سکول بھی ہوتے تھے اور دو بھائی چوکیدار بن کے سعودیہ میں مزدوری بھی کرتے تھے ادھر سے چوکیداری کی بھی پیسے لیتے تھے شکر اللہ کا عمران خان آیا مجھے پتہ چلا بھائی یہ جو میرا پڑوس میں بیٹک کہنا بیٹک نہیں ہے یہ میرے بچوں کے سکول ہے جو جس کے باہر بیٹا ہے نواب بن کے یہ چوکیدار ہے اس کا آج مجھے پتہ چلا کہ یہ چوکیدار ٹیک ہے ہمارا ہیل سسٹم ہمیں صحت انصاب کا یہ تو بہت بات کی چیز ہے بھائی ہمارے بی اے چو جسے بیسک ہل یونٹ کہتے ہیں ہمارے علاقوں میں ابھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پانچ ہوں گے وہ بھی عمران خان نے آ کے بنایا اب یہ اگر ہے ڈی ایج کیوں اسپتہ میرے حال کیسے کون منتخب ہوتا تھا کیپٹن سبدر کیپٹن سبدر جیتا ہے میں کپٹن سبدر کو چیلنج کرتا ہوا کے مجھے ایک اسپیٹل بتائے جس میں عورت اپنے بچے کو ڈیلوئر کر سکے مجھے توربیلہ ڈیم میں سب سے زیادہ زمینے میری ڈوبی ہمارے لوگوں کی ڈوبی ہے آگے پانچ پرسنٹ علاقے میں آپ مجھے بجلی دکھائے جو ادھر بتا رہے ہیں میٹرو کا میں نے پول بنایا بھائی وہ جو بلوچستان کے آخری بردر پہ رہ رہے یہ جو پنجاب کے آخری ادھر کوئی چوٹے گاؤں کا سبو کے لوگ ہیں کیا ان کو حق نہیں ہے بھائی میٹرو بنائیں گے ہمارے جب سے ٹکس کے پیسے لے کے اس پہ بنائیں گے پھر اس کے جو نقصان بھی دیں گے سود بھی شرم وہ بیگارت نہیں ہے جو پھر بھی سپورٹ کرتے ہیں پتہ کہ لوٹ کے لے گئے ہیں پتہ کہ لندن میں بے شرم تو وہ ہے نا ان پہ کوئی گلہ نہیں ہے مجھے ان پہ کوئی گلہ نہیں ہے جو لوٹ رہے ہمیں جو نوچ رہے ہیں مجھے گلہ ان سے ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں جن کی وجہ سے جن کی وجہ سے ان کو چوروں کو حوصلہ ملتا ہے جو میں اے ٹو زیٹ کہہ رہا ہوں بھائی صرف نون لگ کے بات سپورٹر کے بات نہیں کر رہا ہوں پذلر احمان کی سپورٹر این پی کے سپورٹر سب کی بات کر رہا ہوں وہ ذہنی طور پر افاہج ہو گئے ہیں مفات پرستے وہ وہی لوگ کریں گے کہ اس نے میرے بیٹی کو سکول میں نو کری دی اس نے میرے بھائیو کو چوکی دار لگا بھائی ہم وہ نہیں ہم اپنا شکر اللہ کا پی ٹی آئی کا سپورٹر وہ اپنا کماتا ہوں اپنا کہتا ہوں ادھر آتا ہوں جدھر سے مرضی پہنچ کے لئے آتا ہوں بیرینے کے لئے تو نہیں آتے دنڈے پڑتے ہیں بھائی یہ ہم جہاد کر رہے ہیں بیرینے کی جگہ ڈھنڈے ڈھنڈے پڑ رہے ہیں کیوں پر رہے بھائی ہم اپنا حق لے کے رہیں گے یہ ہمارا حق ہے پنجاب کا بھی حق ہے پختون کا بھی ہے پنجابی بھائیو کے پاکستانی بھائی 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 ب حقوق لوگ ان کا فارمولا گورو والا ہے گورو یہ اصل میں جو آپ فارمولا جو آپ پہ آ رہے ہو وہ مسلمانوں والا ہے یہ وہ لوگ بھی تو وہی ہے نا جن کے باپ دادوں نے نا انگریزوں کے کتے نے لائے تھے غلام کیوں بنا تھا بھائی پانچ لاکھ ٹوٹل چالیس آزار برطانیہ پہنچی دربر سہیر میں نہیں تھا چالیس کروڑ لوگ تھے غلام بنے تھے وجہ کیا تھا جو ہماری پولیس سسٹم ہے جو ہماری ارمی سسٹم ہے جو ہمارا جو دوسرے بیروکریٹس وغیرہ ہے یہ ایسی ڈیسی یہ وہی سسٹم چل رہا ہے ہم کیوں ترہ کی نہیں کر رہے ایک افسر کے لئے ستر لاکھ کی گاڑی ہے چار سو لٹر انگلینڈ دے کو کتنا بڑا ملک ہے ٹوٹل پہنٹالیس دنیا کے پانچ بھی بڑی معیشت ہے ٹوٹل پہنٹالیس سے چیہ سٹھ کی درمیان میں اگر در غلط ہو رہا ہوں پہنٹالیس سے چیہ سٹھ کے درمیان ان کے پاس گاڑی ہے ہمارے گورمنٹ کے پاس ہمارے پاکستان میں ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار ویگو ڈالے پر رہے چار سو لٹر چار گاڑیا چار گاڑیا اور کچھ ایسی بھی گاڑیا ہے سن میں جاؤنا سن میں زرداری نے لوگوں کو اتنی اللہ معاف کرے وہ تو پر غون اور جاہل بنا دیا سندھی لوگ بڑے بیچارے میرے بھائی ہے میرے پاکستانی ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ان کے پٹے ہوئے کپڑے اور جمڑیاں دیکھ اور سیلاب میں زلیل ہوتے ہوئے اور اس کے بعد بھی آ کر ساہی ساہی کر رہے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بھائی مجھے زرداری اور نواز شریف کے بچوں کا کیا ہے مجھے جب اس کا اپنے پاکستانی بھائی کہی پہ بھی ان کو دکھ ہوتا ہے اللہ کے قسم میرے دل میں درد ہوتا ہے کوئی بھی متاثر ہو کسی کو تپڑ پر رہے ہیں اللہ کے قسم میرا دل در کر رہا ہے بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ پورا پاکستان ہے ہوگا تو آپ اپنا حق لیں گے اگر اس طرح تقسیم ہوتے رہیں گے تقسیم میں اپنے کاپلے پر یہ اپنے یہ میرے رشتہ دار ہے یہ میرا قزن ہے ایک ٹائم تھا میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ بھائی دوہزار آہ دس گیارہ کی بات ہے میں اس وقت پینڈی میں پڑ رہا تھا میں جب گاؤ گیا میں عمران خان کی باتیں کر رہا تھا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے والد صاحب پک کا این پی کا تھا اس نے مجھے بتایا بھائی اگر آپ نے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے اس وقت یہ بڑا پتوہ نکلا تھا کہ یہ یہودی جنت ہے انہوں نے کہا گھر سے نکلو یا تو گھر سے نکلیں گے یا عمران خان کو چھوڑ دیں گے یا ادھر گھر میں نہیں رہیں گے میں نے کہا بابا اس طرح ہے میں گھر سے نکل جاتا ہوں شکر اللہ کا دعا ابھی دوہزار اکیس بائیس میں آکے میرے والد نے مجھے بتایا میرے بیٹا تو حق راستہ ہے بیٹا میرے والد نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے تیرا جو پیسہ اللہ تھا درست تھا میں مان گیا واقعی واللہ یہ غیرتمن لیڈر ہے والد صاحب مان گئے مان گئے اور مجھے کہہ رہا ہے جب الیکشن ہوگا آپ نے ادھر سے جانا ہے جا کے اپنے گاؤں میں کمپین کرنی ہے ماشاء اللہ پاکستانیوں واقعہ سنیں کہ جب یہ شروع شروع میں بھائی نے پی ٹی اے کو سپورٹ کرنا شروع کیا عمران خان کو تو جب گاؤں جاتا تھا کہاں پہ گاؤں کا نام بتایا زلہ تورگر ہے سب سے پاس ماندہ زلہ تورگر وہاں پہ جاتے تھے جب کے پی کے میں تو والد صاحب کہتے تھے یا گھر میں رہنا ہے تو عمران خان کو سپورٹ نہیں کرنا اگر اس کو سپورٹ کرنا تو گھر سے نکلو اس نے کہا میں گھر سے نکل جاتا ہوں اور چند سالوں میں چند سالوں میں یہ بچہ بتا رہا ہے کہ والد صاحب آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ درست تھا مطلب نئی نسل فیصلہ اچھا کر رہی ہے پاکستان زندہ بہت